اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان امی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین راولپنڈی رنگ روڈ ہو یا راولپنڈی کے اندر جو بننے والے میگا منصوبیں ہیں ان سے ہمیشہ ہم آپ کو آگاہ رکھتے ہیں آج کی خبر راولپنڈی کے شہریوں کے لیے ایک بہترین خبر ہوگی نہ صرف اس میں رنگ روڈ کی جو سچویشن ہے اس پر ہم بات کریں گے بقایا جو باقی ماندہ منصوبیں جو ہیں یعنی سس میں یہ سمجھ لیں کہ آپ جو راولپنڈی کے اندر سگنل فری ایک کوریڈور منصوبہ ہے پھر کچھری چوک پروجیکٹ ہے پھر راولپنڈی رنگ روڈ ہے پھر امار چوک فلائی اور پھر ٹرنک سیور نالا لئی منصوبوں کی جو تفصیل ہے اس پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ راولپنڈی کے اندر ایک بہت میگا سٹیپ لیا ہے یہاں کی تاجر برادری نے تو اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی انفرمیٹر ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ناظرین تاجر برادری قومی میشیت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے یعنی کہ یہ کہنا تھا جناب ڈی جی آر ڈی اے سیف انور جبپا صاحب تعمیراتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں آر ڈی اے ہر ممکن تعاون کرے گا یہ بھی سیف انور جبپا صاحب ڈی جی صاحب نے یہ کہا اس کے علاوہ پھر ڈی جی صاحب نے مکمل حمایت کا بھی یقین دلایا ہے تاجر برادری کو تو تاجر برادری کے وفت نے ملاقات کی اس میں سیف انور جبپا صاحب نے تاجر برادری کے وفت سے جب ملاقات کی تو انہوں نے تاجر برادری کو ہر ممکن اور تعمیراتی سرگرمیوں کے فروغ کو یقینی بنانے کا عظم کا اظہار کیا اس کے علاوہ پھر ڈی جی صاحب نے اسلام بات چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری جلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی آئی کے صدر ایسن بختاوری سابقہ صدر آئی سی سی آئی شیخ آمر وحید سینئر نائب صدر آئی سی سی آئی فات وحید نائب صدر آئی سی سی آئی ازر الاسلام زفر ملک اسلام کھوکھر میمبر ایگزیکٹور کمیٹی اور دیگر میمران موجود تھے جس پر ڈی جی آڈی اے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی کے جو ترکیاتی منصوبے بالخصوص رنگ روڈ ہے رنگ روڈ پر انہوں نے بہت زور دیا اس کے علاوہ کچیری چوک پروجیکٹ ہے یعنی وہ ری موڈلنگ جو پروجیکٹ ہے پھر اس کے علاوہ سگنل فری کوریڈور امار چوک فلائی اوور اور ٹرنک سیور نالا لئی منصوبوں کے بارے میں انہوں نے اگاہ کیا انہوں نے کہا سی فرمور جپا صاحب نے کہ شہر کی بھیڑ کام کرنے کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل سٹیٹ کا قیام بھی کیا جائے گا یعنی ایک 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 نومک زون یعنی کے بنایا جائے گا جس کا اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ جنوبی مغربی سمت میں شہر کی ترقی کے لیے ایک بڑا پل انصر ثابت ہوگا یعنی ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا یہ راولپنڈی کی ترقی کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ اقتصادی زونز کے قیام شہر کی ترقی کو جدید ٹاؤن پلاننگ کے طریقوں پر گامزن کرے گا انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ طبیل المدتی پالیسی اپنا کر شہر سے تجابزات کا مستقل خاتمہ کیا جائے گا ناظرین ڈی جی صاحب نے تاجر برادری کو بھی یہ یقین دلایا کہ تاجر برادری کے شانہ بشانہ ہماری اتھارٹی کھڑی ہے پاکستان کے معاشی مسائل کے حل نجی شعبہ کی سرمایہ کاری اور برامدات کے فروغ میں یہ ایک قلیدی کردار ادا کرے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ون ونڈو آپریشن سینٹر آر ڈی عوام الناس اور تاجر برادری کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے اس پر ون ونڈو امارات کی منصوبوں ہاؤسنگ سکیموں کی منظوری زمین کے استعمال میں تبدیلی اور آر آئی ٹی سکیموں کی جہدادوں کی منتقلی سے متعلق مسائل کو حل کر رہا ہے یعنی یہ ان کا کہنا تھا ون ونڈو کے بارے میں پھر اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں اس میں سہولت فرام کرنے اور بلڈرز اور ڈیویلپرز کو سہولت فرام کرنے کے لیے این نو سی کے جراء اور امارتی امارتوں کے منصوبوں اور نقشوں کی منظوری کے لیے ایک ٹائم فریم مقرر کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر ڈی اے کے کاروباری دوستانہ اقدامات کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں اور آر ڈی اے مزید بہتر اس شعبے کو بنائے گا ڈی جی صاحب نے اس پر تاجر برادری اور قومی مشیت میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے یہ بھی انہوں نے ڈی جی صاحب کا کہنا تھا اس کے علاوہ ناظرین رنگ روڈ کی اگر ہم بات کریں تو شہر کی ترقی کا ایک نیا افک کیم کرے گی رنگ روڈ ٹرابل پنڈی کی تعمیر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر ڈی اے بہت جلد آئی سی سی آئی کے ساتھ ایم او یوز دسخت کرے گا جس سے عوام الناس کو فیدہ ہوگا جس سے عام لوگ تاجر برادری اور آر ڈی اے ون ونڈوز امارات کے نقشے منظور کروانے کے لیے اپنی درخواستیں آئی سی سی آئی میں بھی جمع کروا سکیں گے آئی سی سی آئی کا نمیندہ آئی نقشے بھی جمع کروا کر آر ڈی اے ون ونڈوز میں بھیج سکے گا یعنی یہ ایک بڑی خوش آئند چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو اسلامباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے اس کے وفد نے جو ڈی جی صاحب سے ملاقات کی اور ڈی جی صاحب میں جس طرح یقین دلایا اس کے علاوہ کر ناظرین رنگ روڈ کی بات کریں تو رنگ روڈ اس وقت تیزی سے اس پر کام جاری ہے آہ بہت سارے دعوے بھی سامنے آئے ہیں کمیشنر راولپنڈی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو جو میکسیمم اس کا جو ٹائم ہے چھے ماہ ہے تو چھے ماہ کے اندر اس کو ہم مکمل کر کے ایم آپریشنل کر دیں گے اس کے علاوہ جو ایکنومک زون بنے گا اس سے بھی ان جڑما شہروں کی تقدیر بدلے گی ناظرین اسی ویڈیو میں ہم آہ سیف انورجپا صاحب آہ ان سے بالمشافہ مل کر بھی افسوس کریں گے کیونکہ میں شہر میں نہیں تھا تو برحال ان کی والدہ کے انتقال کا پتا چلا ہے ڈی جی صاحب کی والدہ ایک ایسی عظیم عورت جو ان کی والدہ تھی اس فانی دنیا سے وہ کوچھ کر گئی ہے تو اس عظیم مان نے جس طرح سیف انورجپا آہ جس طرح وہ آہ اس وقت متحرک ہیں اس بیٹے کو جنم دیا پھر اس کے علاوہ آہ جو آہ کلمکار محقق تجزیہ نگار مصنف شائر کمیشنر انکم ٹیکس اسد تائر جپا پھر ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور مہر زہیر انورجپا میجر نوید انورجپا اور سلیم انورجپا آہ کے علاوہ آہ شکیل انورجپا تو ان لوگوں کی یہ والدہ آہ اس فانی دنیا سے چلی گئی بہت عظیم مان تھی جس کے آہ بیٹے ان بڑے بڑے عدوں پر آہ فائز ہیں تو یہ اس مان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کو جنت الفردوس کے اندر عالی مقام عطا کرے تو بہرحال ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح کی نئی انفرمیٹر وڈیو کے ساتھ ایک بر پھر آپ کو خدمت میں حاضر ہوں گے نئی وڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے مید بان امی رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ